کسی اور کے نصیب کی مجھے ملنی محیلہ مرزاپور میں میرے پریے دوستوں کیسے ہو آپ سب عشق کرتے ہوں کہ آپ سبھی مزد ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے میں کافی چاہتی ہوں تھوڑا بسی تھی اس لیے آپ سب سے مخاطب ہونے میں ذرا دیکھ سی آ پائی میں اپنی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں مزا لیچے یہ بات قریب 36 مہینے پہلے کی ہے ایک بار میں اپنے دوست کے ساتھ اپنے شہر میں گھوم رہا تھا ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو سموسے کھاتے بس ہم تینوں دوست سموسے کی دکان پر گئے اور سموسے لیے ابھی ہم سموسے کھا ہی رہے تھے کہ میری نظر سڑک پر پڑی ایک سم پر گئی میں نے سموسی کی پلیٹ ایک طرف رکھی اور اسے جا کر اٹھا لی سم اٹھاتے سمیں سوچا کہ یدی صحیح ہوئی اس سے کچھ فرضی کام کریں گے سم کو دیکھا تو وہ ریلائنس کی تھی میں نے اسے اپنے جیب میں ڈال لیا کچھ دیر یوں ہی مستی کرنے کے بعد ہم سبھی اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے اس وقت میرے پاس کوئی جاوب نہیں تھی اور میں جاوب لیس ہو کر گھوم رہا تھا لیکن کچھ ہی دنوں میں میری ایک کمپنی میں جاوب لپ گئی ایک دن میں اپنے گھر پر تھا اس سے میں رات کے قرید گیارہ مجھے رہے تھے تب ہی اس نمبر پر ایک میسج آیا تم مجھے بیچائن کر کے کہاں قائب ہو گئے ہو تمہارا فون بھی سوچ چوک آتا ہے میسج ہو سکتا ہے میں نے اس نمبر پر کال کیا تو میری کال ریسیو نہیں ہوئی پھر اگلے دن آفیس ٹائم میں مجھے کال آئی اور ایک لڑکی کے آواز آئی اس نے کہا پہچانا مجھے میں نے کہا نہیں نہ ٹک منت کرو ارے بھائی میں آ گئی تو میں نہیں پہچانتا ہوں پھر اس نے بتا ارے یار میں چان بھی ہوں تم کو یاد نہیں تمہیں ریسائیکل پر اپنا لائٹر کا نمبر چھوڑ گئے تھے میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں پھر بھی تمہارا لیکر پڑھنے کے بعد سے میں تم سے ملنے کے لیے بیچ چھوڑ ہوں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اس لڑکے کا کام ہوگا جس کے اسی میں میں نے اسے قرے دیتے ہوئی کہا یار ابھی صحیح سے کچھ یاد نہیں آیا تھوڑا ٹھیک سے بتاؤنا پھر اس نے کہا چلو یاد آجائے گا کوئی بات نہیں اس وقت فون کٹ گیا لیکن جلد ہی اس کا فون پھر سے آیا میں نے اس کا نمبر سیف کر لیا تھا اب ہم لوگوں کی ہلکی فلکی باتیں ہونے لگیں میں نے اپنی پہچان اسے نہیں بتائی بس اسے اسی بھرم میں رہنے دیا کہ میں وہی لڑکا ہوں پھر ایک آفتے بعد میں نے اسے کہا مجھے تمہیں دیکھنے کا من ہو رہا ہے بولی گھر آ جاؤ میں نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ پتہ میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اس کے گھر میں پیدل ہی نکل گیا اس ٹائم شاہد شام کے ساڑھے ساتھ بچ رہے تھے اس نے بتائی کہ اس کی ماں اس کی موسی کے یہاں گئی ہے اور بھائی ابھی کوچنگ میں ہے میرا شیطانی دماغ چاک اٹھا اور میں اسے دیکھنے پاؤنچ گیا اس کی کلی بلکل ہی شانت ایریا میں تھی اب انڈریس نہیں بتا رہا ہوں ورنہ مرزاپور کے کچھ رنباہ کرے اس کے گھر تب پہنچ جائیں گے وہ کیا ہے نا کہ ہم مرزاپور کو اپنے ٹیلنٹ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے پھر میں اس کے گھر کی طرف گیا اور اسے بالکنی پر آنے کو کہا وہ باہر آئی تو میں نے اسے دیکھتا ہی رہ گیا کیا غزت کی آئٹم تھی بلکل پوفیکٹ میں نے اسے دیکھتے ہو گریب دس منٹ بار کی پھر اگلے دن ملنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر چلا آیا پھر میں نے اگلے دن اپنے ٹائم سے پہلے ہی آفیس چھوڑ کر اس کے گھر کے نیچے آ گیا منا کیا پھر پھر مان گئی وہ اس بات پر مانی کہ میں زیادہ دیر نہیں رکھوں گا میں نے اوکے کہا اور اسے چینل کھول کر رکھنے کو کہا اس نے اپنے گھر کا چینل کھولا اس وقت سلائٹ نہیں آ رہی تھی تو اندھیرہ سا تھا میں سیدھے اس کے گھر میں گز گیا پھر میں نے اسے کہا چینل بند کر دوں کہیں کوئی آ نہ جائے اس نے کہا نہیں جانے دوں ابھی تمہیں جانا بھی تو ہے میں نے کہا میں ابھی تو آیا ہوں اور تمہیں مجھے بھاکانے کی زلدی پڑی ہے یار کم سے کم کچھ کھلا پلا دو میری اس بات پر وہ ہسنے لگی اور بولی چلو اپر چلو اس نے چینل جیسے ہی لک کیا میں نے اسے کچھ کیا وہ میرے اس قدن سے ایک کن سے شکت ہو گئے کہنے لگی یہ کیا کر رہا ہوں میں نے کہا یار میرے ہوتے ہوئے تجھے سیڑیا چڑھنے کی کیا ضرورت ہے نہ ہوں نہ تمہارے لیے وہ کچھ نہیں بولی بس منتر مقد ہو کر مجھے تیکنے لگی پھر میں اسے اٹھا کر اوپر لے گیا ایک منت کے لئے آپ بھی سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلی ہی ملاقات میں یہ ست کیا ہو رہا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ بیچ میں جو ایک ہفتے کا گیاب بات کرنے کیلئے ملا تھا اس میں ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا اب پتہ نہیں وہ پیار تھا یا بس نہیں گرمی شاند کرنے کا طریقہ تھا گرمی شاند کرنے کا طریقہ میں اس لئے لکھ رہا ہوں کیونکہ آج کی دن کے بعد ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو کال نہیں کیا نہ ہی بات کی چلی اب واپس کارنی پر آتا ہوں میں اسے اٹھا کر اوپر لے گیا کمرے میں آتے ہی میں نے اسے اتارا اس کے بعد جیسے ہی نیچے اتری تو لذر کچھ اور ہی تھی تو وہ کہنے نہیں اسی لئے آئے تھی کیا میں نے کہا ہاں جانیمن پھر اس نے بتائے کہ آج وہ اکیلی ہی ہے اس کی ماں اور چھوٹا بھائی نانی کے یہاں وہ آنا سی گئے ہیں مجھے لگا مانو من مانگی مراد مل گئی میں نے ترنتی اسے بولا I love you chan اس نے بولی I love you too بس ہم دونوں ہی تھے اب میں نے دیریس اس کے کان میں پوچھا یہی کرنا ہے کیا اس پر وہ بولی کہ یہاں نہیں تو کیا باہر روپ پر کرو گے میں نے دھیمے نشے میں ڈوبی آواز میں کہا اوکے میں نے اس کی گلے پر ایک مست سا ہار تھا وہ نکال دیا اور پوچھا کہ سب نکال دوں اس نے بولی نیکی اور پوچھ پوچھ بس پھر دونٹ میں سب کچھ کھل چکا تھا پھر اس نے مجھے پوچھا کیا ارادہ ہے میں نے کہا کھا جانے گا اس نے کہا اچھا بچی رکو مجھے بھی کچھ کھانا ہے میں نے کہا جو من جائے کھالو میں نے روکا ہے کیا اس نے بینا کچھ بولے کھانے پینے لگے پھر وہ مجھے چھوڑتے ہوئے بولی now you are done اب میں اٹھا اور میں نے بھی خوب کھلائی پلائی کی پھر اس کے بعد میں نے اس سے کہا آگے بھی کچھ کرنا ہے یا جاؤں اس نے کہا تم خود کی سوچ لو کیا کرنا ہے میں تو بس اسے دیکھتا رہ گیا کچھ دیر بعد وہ بولی میں اور اور بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں پلیس تم جلدی کرو زیادہ وقت زیادہ نہ کرو پس پھر میں نے کام کو انجام دے دیا پھر سمیہ کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا جام میں کام کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک ممبتی پڑے ہوئی تھے میں نے اسے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتائے کہ وہ ممبتی سے کیا کر سکتی ہے تمہیں اتنا تو بتاؤگا اب اتحاس بار میں بتاؤں گا جلدی سے پورا پورا کام کرو قریب 20 میٹ کی کڑی میند کے بعد ہم دونوں تھپ کے چور ہو چکے تھے اس کہانی پر آپ میرائے دینے کے لیے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اب کہانی سن کے مزا تو بہت آیا ہوگا تو نیچے دیکھو کلال بٹن ہے نا وہ کلک ہو جانا چاہیے مجھے نہیں پتا اور میری کہانیا فیلا بو سمی جگہ پر میں انسٹاک کام پر اپنی پوسٹ آتی اور چاہتے ہو دیکھنا تو آج ہی فالو کر لو کیا پتا کل ہو نہ ہو اور میری ویب سیٹ تو جا کے آپ اور کہانیاں سن سکتے ہیں چلو دوسروں میں اب چلتی ہی لوگیں اپنی اگلی کہانی میں تک تک کے لیے بائے